شاہد مہربان ٹی وی کے چاہنے والوں کو محبتوں برا سلام آج میں آپ کے ساتھ پاکستان فلم نسٹی کے سپر سٹار بیتاج بادشاہ یوسف خان کی شخصیت کے مختلف پہلوں پر سچی باتیں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اسسسنٹ ڈائریکٹر کے طور پر خانسہ مرہوم کے ساتھ بے شمار فلموں میں کٹھے کام کیا سچ تو یہ ہے کہ وہ ایک فرشتہ نمائی انسان تھے ہر گیٹ اپ ان کی خوبصورت فگر پر ایسے ججتا جیسے اوریجنل ہو یوں تو ہاں سب کی نیٹ پر کافی ویڈیو آ چکی ہیں یہ ویڈیو ان سب سے مختلف ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ایک تھے ایسے انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے مداہوں کے دلوں میں اور فلمی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا شاندار اور بیدار کیریئر کے مالک یوسف ماں کو انڈسٹری میں بہت عزت و اترام کی نگاہ سے دکھا جاتا تھا ہندویزم کے سخت خلاف تھے اصول پرست مذہب کے معاملے میں نہیت کٹر تھے سم و صلات کے پابان تھے سن نہ کوئی سچا دین دین اسلام جیسا چھوٹے ٹیکنیشن سے بہت پیار کرتے تھے اگر کوئی فلمساز کسی ٹیکنیشن کے پیسے نہیں دیتا تھا تو اس کو فوراں فلمساز سے پیسے لے کر دیتے ایک دفعہ شوٹنگ پر کافی ماپ تھا بریک پر کھانا آیا وہاں صاحب کے لیے مختلف کھانے بن کر آئے اور فائٹروں کے لیے دال کی دیکھ بن کر آئی انہوں نے دور سے دیکھا اور پروڈکشن والے کو بلا کر پوچھا فائٹروں کے لیے کیا پکا کر لائے ہو اس نے بتایا دال کی دیکھ ہے تو انہوں نے اپنے کھانے اٹھا کر دیگ میں ڈال دئیے اور کہا ایندہ صاحب کے لیے ایک ہی کھانا بنا کر لانا بغیر شوٹنگ کے شام کو پانچ بجے اپنے دفتر آ جاتے اسلامیات اور تاریخ پر مکمل نالج رکھتے تھے یونیورسٹی کے کئی سٹوڈنٹ ان سے آ کر استفادہ حاصل کرتے رات کو دیر تک محفل جمتی ان کے پاس آ کر جو بیٹھ جاتا ان کی شخصیت میں گم ہو جاتا اس کا اٹھ کر جانے کو جی نہ چاہتا خود بھی نہ جانے دیتے ڈائی لاک بولتے ہوئے یہ گمان نہ ہوتا تھا کہ اداکاری کر رہے ہیں رونے والے سینوں میں کبھی گلیسرین استعمال نہ کرتے بلکہ اوریجنل روتے ہوئے سین پکچریز کرواتے ایسی حقیقت کا رنگ بھرتے کہ سیٹ پر کھڑے ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے یوں تو خان صاحب کے کئی دلچسپ واقعات ہیں ایک دلچسپ واقعہ میرے سیٹ پر بھی شفقہ چیما صاحب کے ساتھ پیش آیا وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں خان صاحب نے تقریباً دو سو پچاس کے قریب فلموں میں ناقابل فراموش کردار ادا کیے ان کی مشہور فلمیں بما پوسٹر ملازہ فرمائیے بمپر سپریٹ فلم تھیرانی رستم تک خان مہر بادشاہ پتر شیدہ بت شکن چانت سورما جنگ سدھا رستہ چان بہادر کاتل چور سپاہی علاقہ غیر اچھا شگر والا گوگا بدلے دیگ ہنگارہ کالو اکسی ڈاکو شیرہ جٹ گناہ گار باڈی گارڈ خطرناک کالا سمندر پوشتی فرشتہ بارانٹ ہشر نشر چانبادشاہ اللہ شہنشاہ جٹ مرزا مولادات اجدی تازہ خبر ایکسیڈنٹ سخی داتا رہشمہ جوان ہو گئی عالمی گنڈے دو نشان سجن دشمن بابر خان مالکہ ملنگی ظلم دا سورج سوہاک جیسی بے شمار فلموں میں اپنے فن کے جہر دکھائے آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ شبکہ چیما صاحب کے ساتھ ان کا کیا سین تھا اور وہ کیا باقیہ پیش آیا فلور میں سیٹ لگا ہوا تھا رات کی شوٹنگ تھی خان صاحب اور چیما صاحب کا سین تھا حالانکہ چیما صاحب کے پاؤں میں موچائی ہوئی تھی لیکن انہیں کہا گیا تھا کہ کھڑے ہو کر ہی بولنا ہے تو وہ سین جب شروع ہوا تو رائٹر نے چیما صاحب کے کردار کا نام جیجا باندر رکھ دیا خان صاحب نے سین میں پوچھا تیرا نہ کیے تو چیما صاحب نے فل جذباتی ہو کر باندروں جیسی حرکتیں کرتے ہوئے کہا میرا نائی جیجا باندر تو خان صاحب ایک دم بڑک اٹھے کہہ جتا تیرے باندر دی ایسی تیسی فلان فلان اور چیما صاحب کی طرف بڑے چیما صاحب کے پاؤں میں حالانکہ موچ آئی ہوئی تھی لیکن وہ ڈر کر فلور سے ایسے بھاگے کہ اپنی موچ بھی بھول گئے خان صاحب غصے میں بولتے ہوئے کہ اب میں باندروں سے شوٹنگ کروں گا اس کو ڈھونڈ کر لاؤ اور سیٹ سے دفتر چلے گئے سب پروڈکشن والے چیما صاحب کو ڈھونڈنے لگے چیما صاحب باریک سٹوڈیو کے گھاؤں میں جا کر چھپ گئے خان صاحب کا غصہ تھنڈا ہوا تو انہیں بتایا گیا کہ چیما صاحب کا کوئی قصور نہیں یہ تو رائٹر نے ان کا نام ایسے لکھا ہے خان صاحب نے کہا جاؤ رائٹر کو بھونڈ کر لاؤ اور رائٹر بھی نو دو گیارہ ہو گیا پھر چیما صاحب کو خان صاحب نے بلوا کر گلے سے لگایا اور انہیں پیار کیا اور انہیں کہا کہ اس میں تیرا یار کوئی قصور نہیں ہے خان صاحب نے عرصہ پچاس سال تک پاکستان فلم ڈسٹی میں کام کیا خودداری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی حکومت سے کبھی کوئی مالی مدد نہ لی چینل والوں کو انہوں نے کبھی انٹرویو نہ دیا چینل والوں سے انہیں شکوہ تھا کہ ایک ایکٹر پر برا بگت آیا اور وہ اس ایکٹر کی ڈیتھ ہو گئی لیکن چینل والوں نے اسے کبرج نہ دی وہ سٹوڈیو کی رونک تھے سکرین کے شہزادے تھے انڈسٹی میں خوبصورتی کا سمبل تھے ستمبر دو ہزار دو کو انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ زندگی کی بازی ہار گئے لاہور کی میانی کے برستان میں نماز جنازہ آدھا ہوئی تدفین کے لیے قصور میں ماں کے پہلوں میں دفن کیا گیا اللہ تعالیٰ اس عظیم فنکار کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے اور اس کا گھر جنت کے باغوں میں بنائے آمین سمہ آمین میری حوصلہ فضائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی فیڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آپ کی محبتوں کا طلبگار شاہد مہربان اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے آمین اللہ تعالیٰ